ارمی چیف کی تائیناتی وزیراعظم کی ساتھیوں اور اتحادیوں سے مشاورت سابق صدر عاصف علی زرداری کی وزیراعظم ہاؤس آمد وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں ملکی صورتحال پر توادلہ خیال وزیراعظم سے وزیراعظم دفاع کی بھی ملاقات دیگر اہم حکام کی بھی شرکت اہم تائیناتیوں سے متعلق مشاورت کی گئی وزیراعظم کے معاونے خصوصی ملک احمد خان بھی ملاقات میں موجود تھی وزیراعظم نے کابینہ کا خصوصی اجلاس 24 نومبر کو بلا لیا اہم تائیناتیوں اور دیگر امور پر غور ہوگا وزیراعظم قاجہ عاصف کہتے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے لیے نیک خواہشات ہیں آرمی چیف کی تائیناتی سے متعلق سمری اگلے 24 گھنٹے میں وزیراعظم آفیس کو موصول ہو جائے گی نئے آرمی چیف کی تائیناتی 48 گھنٹے میں ہو جائے گی سیول ملٹری تعلقات میں کوئی تناؤ نہیں اب پاجے پاکستان نے ماضی کے مقابلے میں خود کو نیوٹرل کر لیا ہے مجھے سارے زور لگا رہے تھے کہ آپ بھی لوگ ڈاؤن لگائیں اور بڑی تنقید ہوئی میرے کووٹ میں اگر شاٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اپنی ایکانومی تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مار جانا تھا مجھے بڑا فخر اپنے ساری ٹین پہ ہے کہ ہم نے بڑے انویٹر قسم کے فیصلے کی یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ملک کو ڈیفورٹ کی طرف لے جانا ہے جب تاکہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبیلٹی نہیں آئے گی کوئی بھی آپ جینئیس لے آئے ایکانومی کا وہ آپ کچھ نہیں کر سکتا آپ جب تک الیکشن نہیں کروائیں گے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبیلٹی نہیں آنے لکھے حکومت بدلنے والوں نے ذرا نہیں سوچا معاشری حالت ٹھیک ہو رہی تھی ان سے کہا تھا حکومت بدلنے سے حالات خراب ہو جائیں گے سابق وزیراعظہ ممنان خان کا سامنار سے ویڈیو لنک پر خطاب کہا آئیم ایف ہیٹ سے خود بات کی اس سے ریلیف لیا پیٹی آئی کی حکومت نے پہلے ایک سال میں ملک کو بڑی مشکل سے چلایا دوست ملک تاون نہ کرتے تو مزید مشکلات پیش آتی کورونا میں دھباؤ کے باوجود لوک ڈاؤن نہیں لگایا بڑی تنقید برداشت کی مزید کہا کسانوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں آپ نے عمران خان کو دیکھا ہے آج چھ مہینے سے سوائے گالیاں دینے کے علاوہ عمران خان نے کچھ نہیں کیا چھبیس تاریخ کو جب آرمی کے چیف کا فیصلہ ہونا ہے وہ درنے کی دمکیاں دے کر اس فیصلے پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے بلکائین یہ کہتا ہے اس فیصلے کا حق صرف اور صرف پاکستان کے اجازم کے پاس ہے وہ عمران خان سے پوچھ کے نہیں کرے گا عمران خان کا مقصد صرف آرمی چیف کی تائیوناتی کو متنازہ بنانا ہے رہنما نون لیگ شاہد خاقہ نباسی کا جہلم میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولے لونگ ماچ اور دھرنے کی دھمکیوں کا مقصد تائیوناتی میں رکاوٹ ڈالنا ہے آرمی چیف کی تائیوناتی متنازہ بنانے کا فائدہ صرف دشمن کو ہوگا آرمی چیف کی تائیوناتی وزیر آزم کا استحقاق ہے عمران خان نے معیشت خراب کی دوست ملکوں سے تعلقات بگاڑے مسلم لیگ نے قربانی دے کر ملک کو بچایا عوام اور مشکل ملک مشکل میں ہے نون لیگ ہی معاملات ٹھیک کر سکتی ہے چیمن پی ٹی آئی عمران خان سے برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات کرسٹین ٹرنر نے عمران خان کی خیریت دریاب کی چیمن پی سی بی رمیز راچہ کی بھی سابق وزیر آزم سے ملاقات کے لیے زبان پار کامت پواہ چودری کہتے ہیں انگلینڈ ٹیم کا دورہ پی ٹی آئی کے احتجاج سے متاثر نہیں ہوگا اہم تائیناتی کا معاملہ غیر متنازہ طور پر حل ہونا چاہیے تحریک انصاف کا اہم تائیناتی کے لیے کوئی فیورٹ نہیں ہے آج ملک میں ماشاء اللہ نہیں ہے تو اس کی وجہ عمران خان ہے فوٹبال ورلڈ کپ میں بڑا اپسٹ سعودی عرب نے ارجنٹائن کو ہرا دیا گروپ سی کے میچ میں سعودی ٹیم نے ایک کے مقابلے میں دو گول سے کامیابی سمیٹھی فاتح ٹیم کی جانب سے سالے الشہری اور سالم الدوسری نے گول سکور کی ارجنٹائن کا واحد گول لیونال میسی نے پینلٹی پر کیا ارجنٹائن کے دو گول کھراریوں کے آف سائیڈ ہونے پر اپنی نے نہیں دیئے ارجنٹائن کی ٹیم لگا تار چھتیس ماچز میں ناقابل شکست رہنے کے بعد ہائی سعود گروپ کے گول کیپر نے میچ میں کئی یقینی گول بچائے فیفا ورلڈ کپ میں آرجنٹائن کے خلاف فتح سعودی عرب میں جشن ریاد اور دیگر شہروں میں سعودی نوجوان سڑکوں پر نکل آئے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سجدہ ریس ہو گئے قطر کے امیر نے سعودی عرب کا پرچم اٹھا کر خوشی کا اظہار کیا امیر قطر تمیم بن حمدستانی کی خوشی مناتے ہوئے فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل دوہا میں قطر کے شہری بھی جشن منانے کے لیے باہر نکل آئے سعودی عرب کی شاندار کامیابی پر دیگر عرب ملکوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی کراچی میں بھی فوٹبال شائقین نے سعودی عرب کی فتح پر جشن منایا کراچی اور حیدر آباد میں بلدیاتی انتخابات پندرہ جنوری دو ہزار تئیس کو ہوں کے الیکشن کمیشن نے دس صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا انتخابات آئین کے آرٹیکل دو سو بیس کے تحت کرانے کا حکم دیا آئی جی سندھ اور چیف سیکٹری کو انتخابات کے لیے سیکیورٹی پراہم کرنے کی ہدایت سبائی حکومت کے الیکشن تین ماہ کے لیے موقع کرنے کی درخواست مسترد ہائی کورٹ پہلے ہی الیکشن کمیشن کو کراچی اور حیدر آباد میں دو ماہ میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے چکی وزیر خزانہ اسحاق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا کیس بند اسلام آباد کے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے قرار دیا ناب کے نئے ایکٹ کے بعد یہ کیس ان کے دار اختیار میں نہیں عدالت نے رفرنس ناب کو واپس بھیج دیا کیس میں وزیر خزانہ اسحاق دار سابق صدر سٹیٹ بانک سعید احمد اور دیگر افراد نام ست تھے تحریک انصاف کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا پلان 26 نومبر کو راولپندی میں احتجاج کے ساتھ ممکنہ دھرنے کی بھی دیاریاں کارکنوں کے لیے شمس آباد اقبال پارٹ میں ٹینٹ سٹی قائم ہوگا کچہری چاک مریڑ چاک اور کمیٹی چاک میں بھی کیمپ لگائے جائیں گے اسد عمر کہتے ہیں کہ احتجاج میں شرکت کرنے والوں کے لیے جمعے تک خیمہ بستی بن جائے گی عمران خان نے کہا تو مظاہرین کو روپنے کا انتظام بھی کیا جائے گا سٹیج فیض آباد کے قریب لگایا جائے گا پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں دھرنے کی درخواست واپس اسرائیلی کی اجازت طلب نئی درخواست میں کہا 26 نومبر کو ہیلیکاپٹر کی پریڈ گراؤنڈ میں لینڈنگ اور ٹیک آف کی اجازت دی جائے راولپنڈی تک جانے کے لیے اسلام آباد سے گزرنے کی بھی اجازت دی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست کی سماعت کل ہوگی عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست واپس لینے پر تاجروں کی دھرنوں کے خلاف پٹیشن نپٹا دی چیف جسٹس نے ریواکس دیئے ریاست کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا عمران خان کے خلاف تو شاہ خانہ ریفرنس فوجداری مقدمے کا ٹرائل شروع ڈیسٹرک الیکشن کمیشنر وقاس ملک نے اسلام آباد کی زلی عدالت میں بیان قلم مند کرا دیا جج نے اس تفسار کیا آپ کو دباؤ ڈال کر تو نہیں بھیجا گیا موڈ نہیں تو بتا دیں زلی الیکشن کمیشنر نے جواب دیا وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں عدالت نے مزید سمات آٹھ دسمبر تک ملتبی کر دی سرکاری اکانٹ سے ایک ارب 82 کروڑ روپے نکالنے کا کیس ڈی سی مٹیاری کے دورانے تفتیش مزید اہم انکشافات ڈی سی ادنان رشید نے تحقیقاتی کا میٹھی کو بتایا رقم کا اصل حصہ سیاسی لوگوں نے لیا ٹرانسپور پوسٹنگ سیاسی بنیادوں پر ہونے کے باعث سیاسی لوگوں کو زیادہ حصہ دینا پڑا سابق وزیر خزانہ شاکت ترین کہتے ہیں کہ وہ معیشت کو بہتر کر رہے ہیں رجیم چینج نے ساب تباہ کر دیا یہ حکمران مزید کچھ عرصہ رہے تو ملک کا اللہ ہی حافظ ہے نونلی کی حکومت میں اشیاء خورونوش کی قیمتیں کئی گناہ پڑ گئیں دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 24 پیسے سستہ 223 روپے 42 پیسے کی ستہ پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر 231 روپے کی ستہ پر مستحقم رہا سویاوین اور کنولا میل کے جہازوں کو کلیرنس نہ مل سکی کوکنگ آئل بنالے والی کمپنیاں اور سرمایہ کار پریشان ملک میں غزائی بہران پیدا ہونے کا بھی خدشہ پولٹری اور جانبروں کی پیٹ بنانے والی کمپنیوں کو بھی خام مال کے لیے دشواریوں کا سامنا منسٹری آف فوڈ کو کئی بار آگاہ کرنے کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا کسٹم انٹیلیجنس نے نون جنیٹیکلی سیڈز کی درامت کو جواز بنا کر کلیرنس روکی ملک میں ان سیڈز کی کرشنگ پر کوئی پابندی بھی نہیں خیوہ پختونخواہ حکومت کا جنسی تشدد کا شکار بچیوں کے لیے بڑا اقدام سبائی کابینہ نے جنسی تشدد کا نشانہ بننے والی بچیوں کے لیے دس دس لاکھ روپے کی منظوری دے دی سبائی کابینہ نے گندم کے قیمت 26 سو سے بڑھا کر تین ہزار روپے فی من کر دی پارہ کے استعمال پر بھی عالم قوانین کے مطابق پابندی لگانے کا فیصلہ ہومیوپیتک ڈاکٹرز کے الاؤنس میں اضافہ ہوگا مزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی سے یو ایس ایڈ پاکستان کے مشن ڈریکٹر کی ملاقات انفورمیشن ٹکنالوجی ذرات وارٹر منیجمنٹ انرجی تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال پنجاب اور یو ایس ایڈ کی درمیان ڈیولپمنٹ پارٹنرشپ پڑھانے کا فیصلہ پرویز الہی کہتے ہیں کہ یو ایس ایڈ پنجاب حکومت کا بہترین ڈیولپمنٹ پارٹنر ہے تباہ حال قومی شہرہ سندھائی کورٹ نے سکھر سے مورو تک ٹال ٹیکس مسئولی روک دی سندھائی کورٹ سکھر بینچ میں دوران سمات جج نے ریمارکس دیے جب تک مرمت نہیں ہوتی تب تک ٹال ٹیکس نہ لیا جائے الیکشن کمیشن کا ہم اجلاس آم انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ تمام ونگز انتخابی منصوبہ بندی کی مطابق تیار بیلٹ پیپرز کے لیے بھی کاغذ حاصل کرنے پر بریفنگ اجلاس میں تیاریوں پر اظہار اتمنان کیا گیا انتخابات کے لیے دیگر ضروری سانسو سامان کی خریداری سے متعلق پلان پیش انتخابی فہرستوں کی تیاری کے بارے میں آگاہ کیا گیا پالنگ سٹاف کے آداد و شمار کبھی جائزہ لیا گیا بلدیاتی الیکشن کرانے کے حکم پر پی ٹی آئے اور پی ایس پی کا خیر مقتم علی زیدی کہتے ہیں کہ عوام کے مسائل بلدیاتی سطح پر ہی حل ہوتے ہیں کراچے میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ پولیس اور ڈی سیز کو ملا کر کرایا گیا مصطفیٰ کمال نے کہا کہ موجودہ بلدیاتی نظام میں بہت سی خامیہ ہیں اختیارات اور وسائل نشلی سطح پر منتقل کر کے ملک و بہرانوں سے نکال آ جا سکتا ہے قابل احتراز مواد والی کتاب سوشل میڈیا پر وائرل نیجی پبلشر کو شوکاوس نوٹس زاری پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے عمرانیات کی کتاب پر پابندی لگا دی پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے مطابق پرائیوٹ پبلشر نے این او سی کے بغیر عمرانیات کی کتاب چھاپی عمرانیات پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے نساب میں شامل نہیں بورڈ کی ٹیمیں مارکیٹ سے کتابیں اٹھا رہی ہیں وزیراعظم شہباز شریف پچیس نومبر سے ترکیہ کا اہم دورہ کریں گے پاک بہیہ کے لیے تیار کردہ ملجم کاویٹ کی لانچنگ تقریب میں شریک ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات بھی ہوگی چارل سون کی تخت سنبھالنے کے بعد پہلی سرکاری تقریب جنوب افریقہ کے صدر سیریل ڈراما فوسہ کے اعزاز میں تقریب کی مزبانی کی کوئن کنسورت شہزادہ ویلیم اور شاہ خاندان کے دیگر اپنات شریک ہوئے برطان بھی وزیراعظم رشت صاحناک اور دیگر بوسرا بھی موجود تھے